بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مامون رضا تاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی چینل ناظرین محترم جیسا کہ آپ کو با خوبی علم ہے کہ ہم اس چینل پر آپ کے لئے روز ایک نیا وظیفہ لے کر آتے ہیں آج بھی ایک بہت خوبصورت بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں ناظرین محترم اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے آپ سے پھر آج ایک ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں اچھی نیتوں کے ساتھ تاکہ اس مبارک مہینے میں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں امت مسلمہ کا بھلا ہو سکے تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آج ہم کیا لے کر آپ کے حاضر خدمت ہوئے ہیں تو ناظرین محترم آج جو ہم آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ وظیفہ سورہ یاسن مبارکہ کی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ یاسن کے طرف ایسے بہت سے فضائل و برکات ہیں کہ میرے اور آپ کے قریم آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روز سورہ یاسن پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو بندہ سورہ یاسن پڑھے اس کے لئے نور ہی نور ہے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے ہر شخص کا دل ہوتا ہے تو جو قرآن پاک کا دل ہے وہ سورہ یاسن مبارکہ ہے تو ناظرین محترم اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت مبارکہ جو ہے سلام قولم می ربی رحیم یہ کہاں سے لیا وظیفہ کس کتاب سے لیا یہ بھی آپ سے ارز کرتے ہیں اور اس کو پڑھنا کتنی بار ہے کس طرح کرنا ہے یہ بھی آپ سے ارز کرتے ہیں اس کی تعداد کتنی ہے یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے کتاب کی طرف کتاب کا نام ہے جنتی زیور اس میں یہ حدیث پاک کے ذریعے یہ وظیفہ لکھا گیا ہے عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ تعالی یہ کتاب لکھنے والے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سورہ یاسن کی یہ آیتِ کریمہ سلام قولم من رب الرحیم کو ایک ہزار چار سو انہتر بار پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر دلی خواہش ہر مراد پوری ہو جائے گی اب پڑھنا کس طرح ہے کہ نمازِ عشاء ادا کریں اسی جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور اس کے بعد اس وظیفے کو سلام قولم من رب الرحیم یہ ایک ہزار چار سو انہتر بار پڑھنا ہے لیکن اس دوران کسی سے کلام نہیں کرنا کسی سے گفتگو نہیں کرنی کسی سے باتچیت نہیں کرنی بلکل خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل حضور قلبی کے ساتھ اگر یہ وظیفہ کیا جائے علامہ عبد المصطفی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ حضور قلبی کے ساتھ اس وظیفے کو کرتا ہے اللہ پر یقین رکھ کر اس وظیفے کو کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا کام نہ ہو اس کی دلی مراد پوری نہ ہو تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کی دلی خواہشات آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گیں اور اس وظیفے کے شروع اور آخر میں ہو سکے تو تین بار پانچ بار یا گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کون سا پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل حضور قلبی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل دلی مراد ضرور پوری ہوگی امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہمیں اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ